روز کے دن مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی غدیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو لہٰذا مولا امیر المؤمنین کی ایک فضیلت کو اور ایک کرامت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ فضیلت اور وہ کرامت یہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے بعض دفعہ عیسائی اور یہودی اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے مولا سے تو مولا فوراں جواب دیتے تھے اور جو اصل میں حدف تھا مولا کا جواب دینے سے وہ یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے ہر زمانے میں اسلام کا دفعہ کیا کبھی اپنی تلوار سے اور کبھی اپنے علم سے تو بعض دفعہ اہل روم آتے تھے یہودی بھی آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے اور ان کا حدف بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو رسوہ کیا جائے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور بعض دفعہ حدف یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے لہٰذا بعض دفعہ کچھ یہودی بھی آئے اور اسی طرح سے عیسائی بھی آئے تو تین طرح کی روایات موجود ہیں جو ایک بہار میں ہیں اور ایک کشکول شیخ بہائی میں ہیں اور اسی روایت کو شیخ تستری نے بیان کیا ہے اور ایک روایت اور ہے کہ جو ہم نے پڑھی تھی اور اس کو لکھا بھی لیکن اس کا ریفرنس فرص ہمیں نہیں مل رہا لیکن اگر اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو فرق اتنا نہیں پڑتا کیونکہ تینوں قریب قریب ہیں لہٰذا ایک دفعہ ایک یہودی آیا اس نے آکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کہ ایک ایسا عدد جو دو سے لے کر دس تک برابر تخصیم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے یعنی پوائنٹ میں یا کسر میں جواب نہ آئے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ممکنے کافی حساب کتاب کریں یا مہدر مہدت مانگیں گے اس کے بعد جواب دیں گے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسے سوال کیا اگر میں بتاؤں گا تو ایمان لاؤ گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو اس نے کہا ہاں تو امام نے جواب دیا کہ جو بحار الانوار میں ہے اور وہ جواب کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں کی تعداد سے اور اس کو ضرب دو اپنے سال کے دنوں کی تعداد سے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ہفتے کے دن یعنی سیون ڈیز آف دا ویک کو ملٹیپلائی کرو تھرٹی ڈیز آف دا مند سے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو تری سکسٹی ڈیز آف دا ائر سے اب یہاں پہ فوراً ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے اور وہ سوال یہ آئے گا کہ اگر لونر کلینڈر ہے تو وہاں پر تری ففٹی فور ڈیز اور تقریباً پانچ گھنٹے ہوتے ہیں اگر سولر کلینڈر ہے وہ تری سکسٹی فائیو ڈیز ہے تو یہ تری سکسٹی ڈیز کا کون سا کلینڈر ہوتا ہے اور یہاں سے بعض دفعہ بعض دشمنان اہل بیت نے اعتراض بھی کیا وہاویوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کہ یہ تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سال ہوتا ہے اور اس سال کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو پہلے مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ ایک سال ہے کہ اس سال کو کہا جاتا ہے بائیبل کلینڈر اور اسی طرح سے اس کلینڈر کو کہا جاتا ہے بائیبل پروفیسی کلینڈر اور بعض زگا کہا جاتا ہے بائیبلک پروفیسی کلینڈر اور اس کا دار و مدار ہے بائیبل کے بعض واقعات اور بائیبل کی جو بعض پیشنگوئیاں ہیں خصوصا ریولوشن آف جون جو آخری بک ہے اس کے بارے میں جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کلینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اور سابقہ دور میں جو عیسائی اور یہودی راہب تھے وہ اسی کلینڈر کو استعمال کرتے تھے اور اس کلینڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے گوڈس کلینڈر اور اسی کلینڈر کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں یا اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک اور نام بھی ہے بعض زگا آپ کو ملے گا 360 days بائیبلک یا 360 days پروفیسی کلینڈر تو مولا امیر المومنین نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ تمہارے نزدیک جو ہفتے کے دن ہیں وہ کتنے ساتھ ہیں تمہارے نزدیک جو مہینے کے دن ہیں وہ کتنے تیس ہیں اور تمہارے نزدیک جو سال کے دن ہیں وہ 360 ہیں پس ہفتے کے ساتھ دن کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو ہفتے کو جب ضرب دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلا ہفتے کو ضرب دیا گیا تیس سے یعنی دو سو دس دو سو دس کو ضرب دیا گیا تین سو ساٹھ سے تو نتیجہ نکلا پچھتر ہزار چھے سو اور پچھتر ہزار چھے سو کو جب تقسیم کیا جاتا ہے دو سے تو جواب نکلتا ہے 36,7, 37,800 اور جب 3 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 25,200 جب 4 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 18,900 جب 5 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 15,120 جب 6 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 12,600 جب 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 10,800 جب 8 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 9,450 اور جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 8400 اور جب ٹین سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 7560 یہ تھی پہلی روایت جس میں امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب دو اور اپنے مہینے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو جواب نکلے گا پچھتر ہزار چھے سو اور جو دوسری روایت ہے وہ جو شیخ بہائی سے بھی نقل ہوئی کشکول میں اور وہی روایت ایک اور جگہ بھی نقل ہوئی کہ جس کا اس وقت حیدرس اب آپ کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے تو وہ روایت تقریبا قریب قریب ہے پہلی روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ازرب ایام اسبوع کا فی سنتے کا کہ اپنے ہفتے کے سات دنوں کو اپنے سال کے تین سو ساٹھ دنوں سے ضرب دو تو یہ جواب نکلتا ہے دو ہزار پانچ سو بیس اور تیسری روایت میں جو نکلا وہ یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور جو جواب نکلے اس کو ضرب دو اپنے مہینوں کی تعداد سے یعنی بارہ سے تو پھر وہی جواب نکلے گا دو ہزار پانچ سو بیس اور جب دو ہزار پانچ سو بیس کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں تو جواب نکلتا ہے ایک ہزار دو سو ساٹھ جب تین میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے آٹھ سو چالیس جب چار میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چھ سو تیس جب پانچ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے پانچ سو چار جب چھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چار سو بیس جب سات سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو ساٹھ جب آٹھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو پندرہ جب نو سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو اسی جب دس سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو باون تو ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین کی اس فضیلت پر کہ سال دو سو تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے پس یہ جو مولا امیر المومنین نے فرمایا تین سو ساٹھ دن کا تو یہاں پر مراد ہے بائبل کلینڈر بائبل کلینڈر بائبل پروفیسی کلینڈر بائبل پروفیٹک کلینڈر اور اسی طرح سے گوڈ کلینڈر اور بازہ کا بیان ہوا 360 دیز گوڈ کلینڈر یا بائبلک کلینڈر خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوص ان امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے اطاعت کی توفیق اطاف فرمائے